اس کے چپڑاسی کے بینک اکاؤنٹ میں پونے چار عرب روپیہ نکلا ہے چار پونے چار عرب روپیہ کا مطلب تین سو پجھتر کروڑ روپیہ اس کے چپڑاسی کے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں نکلا ہے سولہ عرب روپیہ سولہ سو کروڑ روپیہ اس کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں نکلا ہے یہ اگر کسی بھی مغرب ممالک میں اس طرح ہوتا اس لیے وہ ملک ہمارے سے آگئے ہیں وہ زیادہ اللہ کا حکم فالو کر رہے ہیں وہاں کسی کی اس سیاستدان کی جرت نہ ہوتی کسی پبلک میں جاتا اب تک جیل کی سزا ہو چکی ہوتی یہاں جناب وہ اپنی نیلسل منڈیلا کی شکل بنا کے تقریریں کر رہا ہے اسیمبلی میں جا کے ایک ایک اچھا جب نیب کی دالت میں جانا ہوتا ہے تو کمرہ میں تارد ہو جاتی ہے جب اسیمبلی میں تقریر شروع کرتا ہے ختم ہی نہیں کرتا کمرہ ٹھیک ہوتی ہے وہاں جب دالت میں جانا ہوتا ہے لمبی لمبی ڈیٹس لیتا ہے تو نوجوانوں میری بات سن لیں کبھی بھی اللہ کی برکت اس معاشرے میں نہیں آئے گی جدھر ظلم ہو کبھی اللہ کی برکت اس معاشرے میں نہیں آئے گی جب تک جو اس نے حکم دیا قوم کو کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں برائی اوپر آ رہی ہے آپ سب کے اوپر اللہ فرض کر دیتا ہے کہ اس کے خلاف جہاد لڑو تو یہ جو اس وقت یہ سارے تین ڈاکو کٹھے کے کوشش کر رہے ہیں میں ان کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ دی چوک میں انشاءاللہ دیکھیں گے عوام کا سمندر اور وہ صرف ایک پیغام دینے آئیں گے کہ ہم اللہ کے حکم پہ کھڑے ہیں ہم عبر بل محروف پہ کھڑے ہیں ہم یہ جو تم کوشش کر رہے ہو لوگوں کے ضمیر خریدنے کی بیس بیس کورڑ پیسے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے ہم تم چوروں کو نہیں چھوڑیں گے ویسے میں ابھی تک میرے ایم این ایز نے مجھے سب نے بتایا ہے کہ ان کو کیا کیا پیسہ آفر کر رہے ہیں مجھے آگے بتا دیتے ہیں سب مجھے بتا دیتے ہیں کہ کون سا ان کا ان کے ڈاکو سنڈکیٹ کا ان کا مافیا کے جو لوگ ان کو مل رہے ہیں میں ان کو سب کو کہتا ہوں کہ اگر پیسے تمہیں دے رہے ہیں تو لے لو پیسے دے رہے ہیں رکھ لو بیس کورڑوں پہ آگر دے رہے ہیں رکھ لو کوئی یتیم کھانا کھول دینا کوئی لنگر کھانا کھول دینا کوئی غریبوں کی مدد کر دینا کوئی سکون کھول دینا کیونکہ حرام کا پیسہ ہے لے لو ان سے لیکن کبھی اپنا ضمیر نہ بیچنا کیونکہ عزت جلت دینے والا خدا ہے رسک دینے والا خدا ہے جو بھی جو بھی اپنا ضمیر بیجتا ہے اوپر والا اسے کبھی معافی کرتا ہے میں آخر میں دیر کے لوگوں جس طرح کا آج آپ نے شاندار استقبال کیا ہے دل سے آپ کا میں شکریہ دا کر رہا ہوں جو آپ نے شعور دیا ہے میں آپ کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح کا آپ میں شعور ہے اور انشاءاللہ یہ جب آپ اب آپ سب دیکھیں گے کہ یہ جو میچ ہوگا پارلیمنٹ کے اندر عدم اعتماد کا آپ دیکھیں گے کہ وہ میچ جب آپ کا کپتان جیتے گا تو تب میں ڈاکوں سے کیا کرتا ہوں پارستانی پر پارستانی پارستانی پر موسیقی